موسیقی رہنمائی تنظیم کاروہ کنور تعلقی کی جانب سے ان کے گارڈان گوکندہ روٹ کنور تعلقے میں استماعی شادوں کی تخریب کا پروخار انخاذ عمل میں آیا جس میں 33 جوڑوں کو رشتہ اجواز سے منسلک کیا گیا واضح ہے کہ کچھ تا آڑ برسوں سے رہنمائی تنظیم کاروہ کنور تعلقے میں اس طرح کی استماعی شادوں کا احتمام کیا جا رہا ہے اس تخریب کی صدرات حافظ محمد شرف الدین اشاتی نے فرمائی اس پروخار استماعی شادوں کی تخریب میں مفتی فیروس خاسمی نے اپنے خطاب میں فرمایا وہی نکاح بابرکت ہے جس نکاح کے اندر بیجا رسومات و لیندین و اصراف سے خالی ہو آج نکاح جسی بابرکت چیز کو مسلم معاشرے کے اندر ایک بوجھ محسوس کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناو اور زنا کے خریب بھی نہ ڈاؤ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے میں بڑھتے ہوئے بیجا رسومات لیندین گھوڑے جوڑے کی لانت سے غریب لڑکوں کی شادی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے بعد ازا مفتی مصطفی مظاہری نے رہنمائی تنظیم کاروہ کے صدر نائب صدر ذمہ داران بجملہ عراقین کے اس اقدام کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی اور مستقبل کے لئے نیک قائشات کا اظہار کیا اس پر وخار استماع شادو کی تخریف میں مولانا خاضی سید کریم الدین اشاعتی نے نظامات کے فرائض انجام دیئے اس پر وخار استماع شادو کی تخریف میں خدب نخواہ مولانا خاضی شبیر الدین نے پڑھا ہے جبکہ تیس جوڑوں کی اجابہ خبول کی کاروائی مفتی فیروس خاسمی نے انجام دی آخر میں حافظ شرف الدین اشاعتی نے رخیطہ امیز دعا فرمائی اس تخریف میں اظہار تشکر کے کلمات مولانا سلمان نے ادا کیے دیگر مہمانا نے خصوصی میں سابقہ امیلے پردیپ نائیک نگردش آنن مچھے وار کے مورتی گنگاریڈی الہاج عیسیٰ خان ارہات نصار خان کارپوریٹر زہیر الدین خان کارپوریٹر عمران خان کارپوریٹر ساجد خان ارن ارنے اجے چاروار ونکٹ راؤ انیل پاٹیل کڑارے کے علاوہ کئی سیاسی سماجی موزی شخصیات نے اس پور وخار استعمائی شادیوں کی تقریب میں شرکت درج کی رہنمائی تنظیم کاروائی کی جانب سے منقضہ استعمائی شادیوں کی تقریب میں 33 جوڑوں کو حساب زندگی سے متعلق سامان پلنگ علماری کپڑے کولر ودگر سازو سامان کے ساتھ آئے ہوئے مہمانان کے تعم کا نظم بھی تنظیم رہنمائی کاروائی کی جانب سے کیا گیا موسیقی 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 شادیوں کا مسئلہ رہتا ہے ہر سماج میں ایک مسلم سماج کے لوگ سب جھوڑ کر اپنا خود گھر کا کام سمجھ کے اپنے خود کی گھر کی شادی سمجھ کے یہ پروگرام میں خود بڑھ شرقے جو حصہ لیتے ہیں کافی تعریف قابل ہے میں چاہتا ہوں اسی طرح ایک اچھا پیغام جائے پردیش میں ہندوستان میں اچھا پیغام جائے ہر سماج میں ایسے ایک شادیوں کا پرگام ہو اور ہمارے شہر میں ہمارے دیش میں امن شاندی کا پیغام پھلے اس کے لئے میں تحیل دل سے آپ سبی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مبارک بات ہمارے شہر کنوٹ میں تنظیم رہنمائے کاروان کی جانب سے الحمدللہ لگاتار مکمل سات سالوں سے یہ اجتماعی شادیاں انجام دی جا رہی ہیں آج ہم یہاں پر آٹھوی مرتبہ اجتماعی شادیوں میں جمع ہوئے ہیں ہمارے رہنمائے تنظیم رہنمائے کاروان کے تمام نوجوان ساتھیوں کی انتک محنتوں اور کاویشوں کے ذریعے سے یہ پروگرام آج مکمل ہوا ہے اب تک الحمدللہ تقریباً دو سو چھپن جوڑے یہاں پر نکاح کے بندن میں جڑے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اور خاص طور سے رہنمائے کاروان کو ہم بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاویشوں کو ان محنتوں کو خبول فرمائے جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے اس پروگرام کو منعقید کیا ہے ان کی ان محنتوں کو خبول فرمائے اور جو جوڑے یہاں پر نکاح کے بندن میں بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جو اپنی زندگی چین اور سکون سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آج کا یہ پروگرام استمائی شادیاں الحمدللہ تمام اہل کنوٹ اور اطراف و اکناف کے لیے ایک تاریخی دن ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ میں تمام اہل کنوٹ کے بادشندگان اور خصوصیت کے ساتھ تنظیم رہنمائے کاروان کے عدیش اور ان کے عراقین کو تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے اور الحمدللہ آپ ہی حضرات کی محنت اور کابش اور کوشش سے آج ہمارے اس پچھڑے ہوئے ورگ میں غریب اور غربہ کے شادیوں کے لیے آپ نے پیتیس جوڑوں کا انتظام کیا تہہ تیس جوڑوں کا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محنت اور کابش کو مزید خبول فرمائے اور مزید اور اسی طریقے سے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلے آنٹھ سالوں تنظیم رہنمائے کاروان انستماع شادیوں کا آجن کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تمام کنوٹ کے عوام کی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہیں نے ہمیں بھرپور تاؤنوں سے نوازا یہ ہم صرف قوم کی تاؤن سے ہی اس کو پورا کرتے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے اس کا تین تسام نہیں ہے اس کا پورا شرے جاتا ہے ہماری ٹیم کو جو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں جن کا نام بھی کہیں نہیں ہے لیکن وہ اتنی خدمت انجام دیتے ہیں کہ وہ ان کو ہی معلوم اور خدا کو معلوم اور ہمارے علماء اکرام کنوٹ کے ان کا بھی ہم کو بہت سارا ساتھ ہے جن کے کافی مدد ملتے ہیں بہت مشورے لیتے ہیں ان سے ہم اور علماء اکرام کے مشورے سے ہم اس کام کو آگے بڑھاتے رہے کنوٹ کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا تاؤن کرتے رہے ہم پوری ایمانداری اور محنتوں سے ہماری پوری ٹیم آج یہ عہد کر دیے گی اور بہت سارے کام عوام کے فلاحی کام کریں گے ہم انشاءاللہ ایمانداری میں رہنمائے کاروان مسلسل آٹھ سال سے ہمارے اپنے کنوٹ شہر کے اندر اجتماعی شادیوں کو انجام دے رہی ہے اور بہت سن خوبی بہت ہی زیادہ اس میں بڑھ شوق کے ساتھ پورا شہر تاؤن کرتا ہے مال کے اعتبار سے خدمات کے اعتبار سے اور یہ جو تنظیم ہے فلاحی انہیں رفاعی کاموں کے اندر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی ہے اور اس میں علماء اکرام خصوصاً پورا وقت فارغ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی رہبری کرتے ہیں علماءوں کی رہبری کے ذریعے سے تنظیم بہت آگے بڑھ رہی ہے اور ہم کو بہت خوشی ہے کہ بہت نظم کے ساتھ بہت اچھے اتمنان کے ساتھ یہ پروگرام ہمارا آگے بڑھتا ہے اور تقریباً اس سال جو آٹوی مرتبہ شادیاں ہوئی ہیں تئینتیس شادیاں اس کے اندر نکاح کرائے گئے ہیں جن کو تمام سامان سے بھی نوازا جاتا ہے ضروریات زندگی کا اور پورا من طریقے سے ہمارے اپنے شہر میں شادیاں چل رہی ہیں پورا شہر متحد ہو کر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے